اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامجی الہاشمی و علی آلہ وآصحابہ و بارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں مقاعدہ ماہز الحجہ میں قربانی کا مسائل قربانی سے وابستہ جترے بھی مسائل ہیں ان کو لے کر آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں مسائل قربانی میں ایک مسائلہ اکثر درپیش آتا ہے وہ ہے لنگڑی جانور کے بارے میں کہ ایک آدمی منڈی سے یہ منڈی میں جاتا ہے وہاں سے لنگڑا جانور لے آتا ہے یا جانور لاتے لاتے لنگڑا ہو جاتا ہے گرنے کی وجہ سے چھوڑ لگنے کی وجہ سے کوئی بیسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ جانور لنگڑا ہو جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا لنگڑے جانور کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں تو لنگڑے جانور کے بارے میں آج بقاعدہ اس کی تحقیق بتاؤں گا لنگڑے جانور کی قربانی کا حکم آپ کو بتاؤں گا کہتے ہیں کہ جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط تین پاؤں سے چلتا ہے آپ کو پتا ہے کہ قربانی کے لئے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں سب جانور کی چار چار ٹانگے ہوتی ہیں کسی کی تین نہیں ہو سکتی کسی کی پانچ نہیں ہو سکتی کسی کی دون نہیں ہو سکتی کسی کی چھے نہیں ہو سکتی چار پائے والا دو جانور ہے اس کے قربانی بنتی ہے اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو جانور اتنا لنگڑا ہو چکا ہے کہ وہ فقط تین پاؤں سے چلتا ہے یعنی چوتھا پاؤں اس کا کام نہیں کر رہا چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں درد کی وجہ سے یعنی چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا اول کیا نے بتایا کہ وہ اول تو وہ پاؤں رکھ نہیں سکتا اگر وہ رکھتا ہے لیکن اس پاؤں پہ چل نہیں سکتا اور جسم کا وزن نہیں اُرک سکتا تو اس کی قربانی دوست نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسا جانور جو ایک پاؤں سے لنگڑا ہے اور وہ تین پاؤں سے چل رہا ہے چوتھا پاؤں زمین پر رکھ نہیں سکتا اگر رکھ دے تو اس پر اپنے جسم کا وزن نہیں رکھ سکتا تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی درست نہیں اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے یعنی زمین پر رکھتا ہے اور وہ تھوڑا سا دھکا لگاتا ہے اس پاؤں کے ساتھ نہ تھوڑا سی ٹیک لگاتا ہے اپنے پورے جسم کی جو پاؤں لنگڑا ہے اس پر ٹیک لگاتا ہے اور چلنے میں اس سے سہارہ لیتا ہے اگر وہ چوتھا پاؤں جس کی وجہ سے وہ لنگڑا ہوا ہے اگر اس پاؤں سے وہ اپنے جسم کو سہارہ دیتا ہے لیکن لنگڑا کے نہیں چلتا دیکھیں لنگڑا کے چلتا ہے تو قربانی درست ہے دیکھیں لنگڑا کر چلنا ایک ہے لنگڑا کر چلنا ایک ہے لنگڑا کر چلنے کی کوشش کرنا ٹیک ہے پہلے کیا بتایا ہے کہ وہ تین پاؤں پر چلتا ہے چوتھا پاؤں اس کا زمین پر نہیں لگتا اگر زمین پر لگے تو وہ اپنے جسم کا وزن نہیں برداشت کر سکتا تو اس صورت میں قربانی دوسر نہیں تھی لیکن اگر وہ اپنے چوتھے پاؤں تو زمین پر لگاتا ہے اور اس پر اپنے جسم کو ٹیک دیتا ہے تو اس صورت میں اگرچہ وہ لنگڑا کر چلتا بھی ہو تو اس صورت میں اس سے قربانی واجب ہوگی یعنی چاروں پاؤں اس کے کام کر رہے ہیں اگرچہ چوتھا پاؤں تھوڑا سا ٹیک لگا کے چل رہا ہے تو اس صورت میں قربانی درست ہوگی ایسا لنگڑا جانور جو قربانی کی جگہ تک نہ جا سکے اس کی بھی قربانی جائز نہیں یعنی منڈی سے اٹھایا یا کسی ڈیرہ سے اٹھایا یا کسی کبیلے سے اٹھایا تو ایسا جانور ہے جو اپنی زبا کرنے والی جگہ تک نہیں پہن سکتا تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی درست نہیں یاد رہے کہ قربانی درست نہیں حلال ضرور ہے اب اس کو زبا کر سکتے ہیں اس کا گوشتھا سکتے ہیں استعمال میں لا سکتے ہیں لیکن قربانی سال میں صرف ایک دن یعنی کہ حج والے دن ہوتی ہے یعنی پاکستان میں ہیں ہمارے دور ظاہر ہے گیانہ زلحجہ کو دس زلحجہ کو ہی ہوگی اور ان کا دن کا آغاز پہلے ہو چکا ہوتا ہے دس زلحجہ کو وہ لوگ قربانی کرتے ہیں تو ہم بھی دس زلحجہ کو کرتے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ پاکستانی دس زلحجہ ہوتی ہے اور ان کی گیانہ زلحجہ ہوتی ہے یعنی ایک دن پہلے ان کی عید ہو چکے ہوتی ہے دس زلحجہ کو ہی قربانی ہوتی ہے تو پتہ چلا کہ جو جانور زخمی ہے جس کی ٹانگ نہیں جس کا کان نہیں جس کا سینگ نہیں جس کی دنگ نہیں زخمی ہے اس کی قربانی درست نہیں لیکن اس کو حلال کر کے اس کا استعمال کرنا درست ہے لیکن قربانی والے دن اس کی قربانی کرنا قربانی کی نیہ سے یہ قربانی درست نہیں اللہ آپ کا حام ناصر ہو اللہ حمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمال اور صحبہ اکرام رسول اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ علیہ وسلم